بابر آزم اور سائم ایوب نے اسٹریلیا کے بارڈوں کی خوب دلائی کر دی پہلے دن پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی کلاڑی سائم ایوب ایک مقبہ پھر دوبار انداز میں میدان میں ہترے اور گرونڈ کے چاروں طرف خوبصور شارٹ لگائے اور اس کے ساتھ بابر آزم نے اپنی کپتانی کو جیسی الویدہ کہا تو ان کی بیٹنگ نے انہیں سلام کیا اور ان کی بیٹنگ اپنے پرانے رویوں میں آ کر میدان میں اتری اور کمال کی دونوں بلے باز انہیں بیٹنگ کی اور حتیٰ کہ ایک سے ایک بڑھ کے انہوں نے آج کا شارٹ لگایا جو دیکھا کہ اسٹریلیا کے بالر جو ہے وہ گھوم کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں کہ بھائی ان کے بالر کہاں پہ کی جائے تو پاکستان ٹیم نے اسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں زبردست قسم کی بیٹنگ کی پریکٹس میچ تھا یہ تو جو چودہ تاریخ و پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچوں کی سریع شروع ہونی ہے لیکن یہ ٹیسٹ میچ تھا پہلا دن تھا اس میں اور پاکستانی آبنر بلے باز اپنی پرانی روایت پر برقرار رہے آبنر کی طرح سے کوئی پرفارم نظر نہیں آیا بلکل مطلب زیرو وٹا زیرو لیکن اس کے بعد سائم عیوب اور بابر آزم کی جو پارٹنرشپ رہی دونوں بلے بازوں نے کمال کی بیٹنگ کی کمال کے سٹوک کھیلے اور تین سو انیس رانج پہ پاکستان ٹیم جا کر ڈیر ہوگی تو اچھی بیٹنگ رہی پہلا دن تھا تین سو انیس رانج بڑھیا رہا پاکستان ٹیم کے لیے پریکٹس میچ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کمی پیش لیکن بہتر یہ رہا کہ پاکستان کپتان بابر آزم جو تھے سابق وہ اپنی پرفارم میں واپس آ چکے ہیں اور چھوٹا سا بچہ سائب آیوب ان کی بھی کیا بات کی جائے ان کے بھی ٹیسٹ میچ میں چلچے ہونے لگے ہیں زبردست بیٹنگ کی زبردست ان کی طرح سے پرفارم دکھایا گیا اپنی جس امیدوں پہ انہیں اسٹیلیا کے لیے بیجا تھا سائب آیوب کو اس امید پہ وہ اتر گئے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر کیا پاکستان ٹیم کیا کرنے جا رہی ہے آگے کیا پاک پاکستان ٹیم کیا کرنے جا رہی ہے آگے